موسیقی مخدم ہے آپ کا رحمت للعالمین اپنی صیرت اور اپنی تعلیمات کی روشنی میں اس عنوان کے تحت ہم نے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین اور آپ کی زندگی کے وہ واقعات بتائے اور سنائے ہیں جن سے آپ کی رحمت للعالمینی اور اسلام کے ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آنے کے دعوے کی تصدیق ہوتی ہے ہم نے یہ بات بتلائی تھی کہ اسلام نے اس وعد کا حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور فقہ اسلام نے مفسرین کرام نے اس کو عمومیت پر محمول کرتے ہوئے اس بات کو مانا ہے کہ والدین کے ساتھ نیک برتاؤ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے جس کے والدین مسلم ہو بلکہ اگر کسی کے والدین مسلم نہیں ہیں بیٹا یا بیٹی مسلم ہو گئی ہے اور والدین کو ضرورت ہے کسی بھی چیز کی اپنے بچے یا اپنی بچی کی طرف سے وہ حسن سلوک کے مستحق یا محتاج ہیں تو بچے اور بچی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں چاہے والدین مشرک ہو یا کافر ہو اور اس سلسلے میں ہم نے اسما بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں اور آپ سے ارز کیا اللہ کے رسول میری امی میرے گھر آئی ہے لیکن ابھی تک انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا مشرکہ ہی ہے تو کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلی امہ کی تمہارے لئے ضروری ہے تو کم اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے باوجود اس کے کہ وہ مشرکہ ہیں کافرہ ہیں لیکن ماں ہیں دو دین ہو جانے کی وجہ سے حسن سلوک کا جو حکم اسلام نے دیا ہے بچوں کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں وہ ختم نہیں ہو جاتا اسلام نے اس کو باقی رکھا ہے مشہور شعر حدیث علم خطابی رحمت اللہ علیہ اپنی شرح ابو دعود میں فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کا حکم نرمی اور مہربانی کے ساتھ ان کے ساتھ پیشانے کا حکم اس کا تعلق صرف اس بات سے نہیں ہے کہ والدین مسلمان ہوں بلکہ والدین مسلمان نہ ہوں مشرق ہوں کافر ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا اور ان کے ساتھ نیک برطاو کیا جائے گا حضرت محمد بن الحسن مشہور طابعی ہے بیان کرتے ہیں کہ مسلم بچے لڑکے یا بچی کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ اپنے مشرق اور کافر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور یہ جائز نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا اور اس کے پاس مال کی بہتات ہے یہ ناز و نیام میں پل رہا ہے اور وہ بھوکے مر رہے ہیں یا ان کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا بلکہ اس کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے والدین کا پورا خیال رکھے جیسا کھاتا ہے ان کو کھلائے اور جیسا پہنتا ہے ان کو پہنائے اتنا ہی نہیں وہ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بات صرف والدین تک نہیں ہے والدہ کی والدہ اور والد کے باپ ان کے باپ یعنی دادہ پردادہ تک یہ بات جاتی ہے اگر دادہ موجود ہے پردادہ موجود ہے اور وہ مسلمان نہیں ہیں تب بھی اس مسلم مرد کے لیے عورت کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے رشتے داروں کا خیال رکھے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں حد الامکان کوشش کرتا رہے مشرق والدین کے ساتھ سلا رحمی حسن سلوک کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مروان بیان کرتے ہیں وہ بھی تابعی ہے حضرت مجاہد جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد خاص ہیں اور تابعین میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں انہوں نے ان سے پوچھا انہ لی قرابتا مشرکا میرے یہ قریبی رشتے دار ہیں لیکن وہ مشرکا ہے ایک خاتون ہے لیکن اسلام قبول نہیں کیا ہے انہوں نے وَلِي عَلَيْهِ دَيْنُنُ اور میرا کافی سارا قرض ان کے اوپر آتا ہے کاروبار جاری ہے اور کسی موقع پر انہوں نے کافی قرض لیا تھا مجھ سے ہی رشتے دار قرض لیا آج تک قرض ادا نہیں کر سکی افاترکوہولہ کیا میں وہ اس قرض کو معاف کر دوں امام مجاہد رحمت اللہ علیہ نے جو تابعین میں امام المفسرین کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں فرماتے ہیں نعم وَسِلْحُ اتنا ہی نہیں کہ جو قرض ہے تمہارا ان کے اوپر وہ معاف کر دو جس کو وہ دے نہیں پا رہی ہے نہیں بلکہ ان کے ساتھ باقی زندگی میں بھی خسن سلوک کیا کرو خسن سلوک کا رابطہ ختم نہیں ہو جاتا اور اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ والدین مسلمان ہوں تو ہم خسن سلوک کریں گے آج کل ہمارے زمانے میں جو فرقہ بندی ہے بہت ساری جماعتیں فرقے بنے ہوئے ہیں لوگ صرف ان کی وجہ سے جبکہ سب کو مسلمان ہی مانا جاتا ہے میں ہنفی ہوں میرے ماباپ شافعی ہیں میں شافعی ہوں میرے ماباپ ہنفی ہیں میں ہنبلی ہوں میرے ماباپ مالکی ہیں تو صرف اس وجہ سے میں الہدیس ہوں میرا بھائی ہنفی ہے میں ہنفی ہوں میرا بھائی الہدیس ہے تو ہم اس سے بولچال بند کر دیتے ہیں سلال رحمی بند کر دیتے ہیں کسی طرح کا کوئی فائدہ ہماری ذات سے اسے نہ پہنچے اس بات کا پورا خیال رکھتے ہیں غصہ کس بات کا ہے میں ہنفی ہوں وہ شافعی کیوں ہے میں ہنبلی ہوں وہ مالکی کیوں ہے میں ایسا ہوں وہ ایسا کیوں نہیں ہے جب وہ ہمارے مسلک پر نہیں مذہب پر نہیں تو ہم اس کے ساتھ کیوں حسن سلوک کریں یہ لوگ اسلام کی توہین کر رہے ہیں اسلام کے پیغامیں محبت کو محدود کر رہے ہیں اور بدنام کر رہے ہیں لوگوں میں بھائی بھائی ہو کر اگر وہ ہنفیہ شافعی ہو گیا تو کیا حسن سلوک کرنے کا وہ مستحق نہیں رہا جبکہ اسلام میں والدین اگر مشرق بھی ہوں والدین نہ ہوں دادا دادی ہوں نانا نانی ہوں پردادا پردادی ہوں پھر بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو آج کل ہمارے سماج میں ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں ملتی ہے یہ محض نفس پرستی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں آپ کا بھائی ہے اگر اس کا نظریہ اس کا خیال آپ سے الگ اور جدہ ہو گیا ہے تو اس بنیاد پر وہ ایسا نہیں ہو گیا کہ آپ کے حسن سلوک کا اس کو کوئی حصہ نہ ملے نہیں حسن سلوک اور بہتر اور اچھی اس کے ساتھ دوستی سمجھ یا اس کے ساتھ اچھے تعلقات یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے لیے لازم اور ضروری ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو دیکھئے مصر سے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام گزرے تھے وہ سال دو سال کی دس بیس سال کی سو دو سو سال کی بات نہیں ہزاروں سال ہو گئے اس کو اور وہاں پر آپ کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا تھا اور حضرت حاجرہ کو جو وہاں کے بادشاہ نے آپ کے ساتھ کر دیا تھا آپ کو عطا کیا تھا یا ان سے شادی کر دی تھی وہ جو کچھ بھی ہو اس تفصیل میں ہم نہیں جانتے ہزاروں سالے ہو گئیں رحمت للعالمین نے جب اپنی امت کو یہ بشارت سنائی کہ ایک دن وہ آئے گا کہ مصر کو تم فتح کر لوگے تو اس بشارت کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب مصر کو تم فتح کرو تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کے ساتھ مہربانی تھی شہزادی تھی شاہ مصر نے اپنی شہزادی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دیا تھا تو جب مصر جا رہے ہو اور مصر فتح ہو گیا ہے تو اب وہاں کے لوگوں کے ساتھ تمہارا رشتہ استوار ہونا چاہیے تم کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور وہاں کے لوگوں کو بھی یاد دلانا چاہیے کہ ہم تمہارے رشتہ دار ہزاروں سالوں کے بعد نسلوں پر نسلیں گزر گئیں کتنی نسلیں گزر جانے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو یاد رکھتے ہیں اور اس کو بطور وسیعت اپنی امت کو یاد دلاتے اور یہاں سے پتا چلتا ہے کہ رحمت لیلعالمین کی رحمت لیلعالمینی کا ظہور اس کا اثر ایک آدھ نسل تک نہیں نسلن بعد نسلن بے شمار نسلوں تک باقی رہنے کا فرمان ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان ہوئے آپ کی قوم آپ کے رشتے دار آج تک غیر مسلم ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں ہندو ہیں کچھ اور ہیں آپ مسلمان ہو گئے اور آپ اچھی حالت میں ہیں اور آپ کی قوم کے لوگ بہت مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں یا ضرورت مند ہے تمہارے امداد کے تمہارے تعاون کے تمہارے حسن سلوک کے تو یہ کہہ کر ہم پیچھا نہیں چھوڑا سکتے کہ وہ ہندو ہے وہ یہودی ہے وہ نصرانی ہے اور ہم مسلمان ہیں ہمارا ان سے کہہ دالو یہ نہیں کہہ سکتے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اتنے زمانے کے بعد اہل مصر کے ساتھ خسن سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اس کو بھولتے نہیں ہیں بلکہ امت کو بطور وسیعت اس کی تاقید کرتے ہیں تو ہم اپنے رشتہ داروں کو جو غیر مسلم ہیں لیکن ہم دیکھ بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہے کیسے بھول سکتے ہیں کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے اس فرمان کو نظر انداز کر سکتے ہیں جو آپ نے اہل مصر کے لئے فرمایا آپ کے کہنے یہ مطلب نہیں تھا کہ اہل مصر کے ساتھ تو یہ کرنا باقی لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک نہ نہیں آپ نے اہل مصر کے لئے کہہ کر کہ تمہاری ماں حاجرہ اسی قوم کی تھی تو ہمارا رشتہ بنتا ہے ان کے ساتھ تو ہمارے لئے لازم ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں اور بہتر انداز سے ان کے ساتھ پیش آئیں گویا کہ رسول اکرم نے یہ فرما کہ اگر یہ اس طرح کی رشتہ داری بنتی ہے تو اس کو توڑا نہ جائے اس کو نبھایا جائے اس کو جوڑا جائے یہ اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ ہے اسلام نے اس طرح کی بندش نہیں لگائی ہے کہ تم مسلمان ہو صرف مسلمان کے ساتھ نیک سلوک کروگے کسی غیر مسلم کے ساتھ نیک سلوک نہیں کروگے چاہے تمہارا وہ رشتہ دار ہی ہو ایسا اسلام نے نہیں کہا اور جو لوگ کر رہے ہیں ایسا جو کہہ رہے ہیں ایسا وہ اپنے طور پر ایسا کہہ رہے ہیں ہمارے فقہ اسلام نے تابعین نے یہی فرمایا کہ اپنے رشتہ دار کا خیال رکھنا ہے چاہے وہ آپ کے دین پر نہیں آپ کے مذہب پر نہیں ہے آپ کے خیال اس کے خیال میں فرق ہے آپ کے نظریے اور اس کے نظریے میں فرق ہے لیکن اس کے باوجود وہ ہے تو آپ کا رشتہ دار تو اسلام رشتہ داری کو نبھانے اس اس کی پاسداری کرنے اس کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہی پڑے گا مشہور محدث ابن زنجوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے حالت جنگ جاری تھی ایسے موقع پر ابو سفیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توفے میں اجوہ کھجوریں بھیجی اجوہ کھجوریں بھیجی اور بطور توفہ بھیجی ابو سفیان کہا ہے مکہ میں اور کون ہے ابو سفیان وہ ہے ابو سفیان کے اسلام کے خلاف رسول اکرم کے خلاف ہر فتنے ہر جنگ اور ہر مکر و خدا کے پیچھے ابو سفیان کی شخصیت جاگر ہے لیکن ابو سفیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار ہیں بنو امیہ بنو عبد شمس یہ دونوں آگے چل کر ایک ہی خاندان سے نکلے ہیں بنو عبد شمس سے بنو حاشم کا خاندان ہے اور بنو امیہ سے ابو سفیان کا خاندان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاشمی اور قرشی ہے اور ابو سفیان اموی اور قرشی ہیں ایک خاندان ہے حالانکہ دشمنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے آپ کی جان کے دشمن ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشتے داری نبھانے کے معاملے میں اس حد تک آگے بڑھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی بہترین جو پیداوار ہے کھجوروں کی عجوہ اس سے بہتر کھجور دنیا میں کہیں نہیں ہوتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دشمن کو لیکن رشتے دار رشتے دار کو بھیجتے ہیں اور جو کچھ بھی ان سے کہلواتے ہیں یا خط لکھتے ہیں تو اس میں تمنہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کچھ بھیجیں تو مکہ میں دباغت دی ہوئی کوئی چیز بھیجیں یہ ابن زنجوے جو مشہور محدث ہیں انہوں نے اپنی کتاب کتاب الاموال میں اس چیز کو نقل فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا کرتے ہیں باوجود دشمنی کے باوجود ابو سفیان کے اتنے کاری زخموں کے حالت جنگ ہونے کے باوجود اگر رسول اکرم ہدیہ تحفہ دے کر اس کی دشمنی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں ہمیں کیوں اس سے پرہز ہونا چاہیے ہمیں کیوں اس سے الگ ہونا چاہیے یہ ہمارے رسول کا یہ رحمت للعالمین کا عصوہ یہ رحمت للعالمین کی سنت ہے تو ہم رحمت للعالمین کی سنت کو آپ کے عصوہ کو فراموش کیسے کر سکتے ہیں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں بھی ابو صفیان کا خیال رکھ کر اور ان کو ہدیئے اور تحفے میں اجوہ کھجوریں نہائیت عمدہ خجوریں مدینے کی بھیج سکتے ہیں اور ان کا حدیئہ لے سکتے ہیں تو ہم اگر حدیئے اور تحفے کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کریں تو اس میں برائی کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی فقیح کوئی بھی اسلام کو جاننے اور سمجھنے والا آج کے زمانے میں اس دوسری بات کہے گا جب رسول اکرم نے حدیئہ اور تحفہ دیا مشرقوں کو کافروں کو ان کے حدیئے اور تحفے لیے بھی اور ان کو دیے بھی تو آج ہمیں حدیئہ اور تحفہ لینے اور دینے میں ہیلو حجت کرنے کی کیا ضرورت نہیں کرنا چاہیے اور ہمارے اسلاف میں آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے پاس جب آپ نے خطوط روانہ فرمائے تھے اسلام کی دعوت کے تو اس زمانے میں بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے علاقے کے امیر گورنر واسرائے اس پوشت کے لوگوں کے ساتھ جب آپ نے دعوت دی ان کو اسلام کی کہ اسلام قبول کر لو اور تم دنیا اور آخرت دونوں جگہ آرام سے رہو گے اسلام تمہاری حکومت نہیں چھین تا تمہاری امارت نہیں چھین تا یہ امارت تمہیں تم اس کے والی رہو تم اس کے مالک رہو یہاں کا سیاس فید سب تمہارا رہے ہم تمہاری حکومت نہیں چھین چاہتے ہم تو صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ رب جس نے ہمیں اور تمہیں پیدا کیا ہے ہم سب مل کر اس کو پہچانے اور اس کی عبادت کریں اور اس کا بھیجا ہوا جو پیغام ہے اسلام کے نام سے اس پیغام کو ہم عام کریں اس کے پھیلنے میں رکاوٹ نہ آنے دے رکاوٹ پیدا نہ کریں اس کے علاوہ ہمارا تم سے کوئی مطالبہ نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 لوگوں نے رسول اکرم صلی علیہ 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 تحفہ بھیجے حدیعے بھیجے اور بڑے بڑے تحفے بڑے بڑے حدیعے بھیجے چنانچہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے مقوقس مشہور بادشاہ اس کی طرف سے رسول اکرم کو حدیعہ آیا اکیدر دومت الجندل کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 تحفہ آئے اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 اکرم قبول کیا ناظرین پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اور رکھئے اپنے خیال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ